نیائی صاحب صاحب ایک سٹیپ ہم آگے چلتے ہیں اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو راجہ صاحب سے قانونی رائے لینی ہو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم نے نیائی صاحب دیکھا فوج میں نیائی صاحب میں آپ سے مخادر فوج میں ہم مطلب مس کنڈکٹ کوئی کرتا ہے تو اس کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کوٹ مارشل بھی ہوتا ہے اس کو سزا ملتی ہے باقیدہ طور پر لیکن یہاں عدالتی نظام میں ایسا کیوں ہے کہ کرپشن بھی ثابت ہو جائے جج کے اوپر کسی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا تو وہ ریٹائرمنٹ لے لیں یا ان کو نکال دیا جائے ہٹا دیا جائے ان کی برات واپس لے لی جائیں لیکن کوئی سزا اور جزا کا کوئی نظام ایسا بظاہر نظر نہیں آتا تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ دسکرمنیشن ہے اس عدالتی نظام میں دیکھیں جی یہ اٹھاری ترمیم آئی نا تو بہت سارے ہمارے جو بڑے سینئر لوگ جو ہمارے منٹورز ہیں ہمارے سادزہ کرامان میں سے ہیں سیاست میں یا اس جو میڈیا کے اندر تو ان کو ایک بڑی کمپلینٹ تھی کہ اس نے جب آپ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں تو آپ نے نیپ کے قوانین جنہوں کو ڈریکونین لوگ کرتے ہیں فلان قوانون فلان چیز ان کو اپنے قوانین اڈریس کیا آپ کے پاس نائنٹی پرسنٹ اسمبلی بھی ہے کیونکہ ساری پارٹیوں نے مل کے کی اور اس پر ایک اوپر یکسو ہی تھی آپ کے پاس سینئر بھی ہے تو میں ہمیشہ نے کہتا تھا کہ حضور وہ جو کر رہے تھے ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس اس کے باوجود کے وہ پارلیمنٹ کے جو سورن ہے اور وہ اس کے جو ان کے الیکٹر لوگ ہیں لیکن ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے شاید خاکان عبازی صاحب کے وقت میں یہ ہوا کہ جی نیپ قوانین میں ترمیم کی جائے پیوز پارٹی اگری کرتی تھی یہ دوہزہ اٹھارہ میں اور پوٹھر میجورٹی تھی پیوز پارٹی ان کے پاس دوہزہ سترہ اٹھارہ میں ساتھ نے ساتھ ساتھ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ کریں کہ میں سٹرائی ڈاؤن کرتا ہوں آپ کا جو سوال ہے موسیقی طرف میں نے اس لیے آپ کو سائیٹیشنز دیا ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور کوٹس نے کہا ہے کہ یہ جو قوانین ہیں یہ تو ہمارے لیے ہیں میرے لیے ہیں سیاستانوں کے لیے ہیں ہم جو ہیں یہ سارے کے سارے مقدس گائے ہیں ہماری ان کو پاکستان کے قوانین میں بوجود ان کو ان کے اندر نہیں آتے یہ جب کرپشن کریں گے ان کا اپنے نظام ہے یہ رضائن لے لیتے ہیں اور بندہ ہنسی خوشی گھر چلا جاتا ہے رائے صاحب آپ کچھ اس پر کہنا چاہ رہے ہیں جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو پہلا آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا اسے تھوڑا سامنے ایک منٹ میں ایڈیس کر لوں پھر میں فیض اللہ نیاجی صاحب نے درست فرمایا کہ کچھ حدارے یہ سمیتے ہیں کہ ہم ایڈ صاحب سے بالاتر ہیں اس میں میں سمیتا ہوں کہ عدلیہ تو بالکل سریفہ رشت ہے یہ جو خط ہے یہ جو جوابی خط ہے ان کا چیف جسٹس آپ پاکستان کا دیکھیں بڑے پرنٹیننٹ کوئیسنز ان ریز کیے پہلی بات یہ ہے کہ قطن جو سینئر پیونی جج ہیں ان کا کوئی قانونی استحقاق نہیں بنتا کہ وہ چیف جسٹس کی اکاوٹیبلیٹی کرتے ہوئے ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے جونئر جج کو کیوں کمیٹی کا ممبر بنائے اور فلاں یہ افریدی سا بڑے محترم جج ہیں سپریم کورٹ کے انہیں ممبر کیوں نہیں بنایا اس کا ریگارڈلیس کی جو پرنٹین پروسیجر میں جو ترمیم آئی ہے جو ترمیم آئی ہے اس کے ذریعے جو تیسرا ممبر ہے چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ کس جج کو اس کا ممبر نامزد کرے گا اور انہوں نے وجہ بھی بتا دی نا انہوں نے کہا جسٹس یایا افریدی نے معذرت کی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ماد والے کو بنانا ہے معذرت کی پھر یہ دیکھیں آپ دیکھیں میلا فائیڈی انفارچنیٹلی میں اسے بڑے ہیوی آرٹ کے ساتھ کہتا ہوں کہ جسٹس منیر صاحب نے دو ماہ کی چھٹیاں کی لیکن جو کمیٹی کی میٹنگز ہوتی تھی ایک بھی نہیں مسکیوز کے حوالے سے انہوں نے ریکیوز نہیں کیا انہوں نے معذرت کا اضار نہیں کیا کہ میں چھٹیوں پہ ہوں لیکن چھٹیوں کے دوران ایک کیس بھی نہیں سنا حالانکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ واضح کیا گیا تھا میں سمیتا ہوں جو قوم کے لیے ایک بڑی خوشخبری تھی کہ جو ارجن نیچر کے کیسیز ہیں وہ چودہ دنوں کے اندر سنے جائیں گے میرا اپنا بھی یہ کیسیز لگے تھے میں اس حوالے سے بڑا یعنی جو سٹے میٹرز ہیں یا کوئی سسپنشن پیٹیشن ہے کسی سا کے خلاف اس کے لیے ہم بڑے ہوففل تھے جی کہ چودہ دنوں کے اندر وہ لگ جائیں گے اب وہ معاول نہیں رہا لیکن باوجود اس کے ارلی ارنگ کی پیٹیشنز فائل کرنے کے ابھی تک اب چھوٹیاں بھی گزر گئیں وہ نہیں فکس ہو رہے وہ اسی وجہ سے یہ سارا کچھا چٹھا سامنے آ رہا ہے اس کے پیچھے جو داستان ہے وہ آپ کے سامنے بالکل آبیس ہے کہ جو سینئر جائے تھے یا کمیٹی میمبر تھے وہ نہیں لگنے دے رہے تھے اس طرح کے کیسیز ان کا یہ تھا کہ میں چھوٹیوں پہ ہوں جی یہ نہیں ہم کر سکتے ہم سماعت نہیں کر سکتے لیکن میں نے کمیٹی کی میٹنگ کو مس نہیں کرنی اس کے بعد حالانکہ یہی آفریدی صاحب نے اس میں میٹنگ میں بیٹھنا تھا اس کمیٹی کی میٹنگ میں ان کی عدم موجودی میں ممبر بننا تھا لیکن انہوں نے اپرچونیٹی نہیں دی جس کی وجہ سے چیف جسٹس نے کہا سر پھر سوال یہ ہے اب سوال یہ ہے کہ اپنی ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے ذرا دوسرے معاملے پر بھی لے کے جائیں گے کہ یہ ساری باتیں یہ جو چارجز ایک طرح کے لگائے گئے ہیں چارجز شیٹ کیا گیا ہے اس پر ہوگا کیا یا کیا ہو سکتا ہے یعنی اس کو یہ معاملہ دافلے دفتر ہو جائے گا کہ وہ ٹھیک ہے جی انہوں نے بتا دیا بول دیا اب ججز کمیٹی آگے کام کرتی رہے گی لیکن جو یہ جو سنگین باتیں انہوں نے کی یہ عام کسی اور ادارے میں ہوتا نا سر تو وہاں تو شو کاؤز ہو جاتا لائن حاضر ہو جاتی وہاں پہ تو یہی تو علمیہ ہے یہی بدقسمتی ہے کہ چیر جسیس کے پاس ذاتی کو اختیار نہیں ہے اس طرح کا کہ وہ کسی جج کو نکال سکیں اس کے لیے سپریم جوڈیشن کونسلک اتارا ہے ٹھیک ہے اور مس کنڈکٹ کی بنیاد تو نکالا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو یہ جو وضاعتی ان کا آرڈر آیا تھا نا الیکشن کمیشن کے پیٹیشن پہ جو وضاعت انہوں نے کی تھی اس میں بہت ساری باتیں ایسی نکلتی ہیں کہ جس میں بلکل واضح طور پہ مس کنڈکٹ لگتا ہے ان دی پارٹ آف دی ججیز اس لیے ان آٹھ اکنی میمبرز کی میں بات